بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف جہتوں شعبوں اور ان کے حالات زندگی میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں مختلف ایمان اور مختلف عنوان کے ساتھ آج ہمارا عنوان ہے علامہ اقبال کی عالمی شخصیت اور احسیت اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تدریسی اور تعلیمی میدان کے معروف جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال شاہد صاحب آپ گورنمنٹ کالی یونسٹی کے شعبہ فارسی کے چیئرمین ہیں اور سینکڑا تلامیزہ آپ سے فیض پا چکے ہیں اور بی سیوں آرٹیکل اور کافی کتابیں آپ کے کلم سے گزری ہیں جو منصہ شہود پر آ چکی ہیں آج ہم ان کو اپنے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر سواب تشریف لائے آپ کہانے کا شکریہ آپ سے ہم جانا چاہیں گے کہ حضرت اقبال جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ ہمارے قومی شاعر ہیں مصور پاکستان ہیں اور پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون دنیا میں ان کا ایک بڑا نام ہے علمی عدبی دنیا میں ایک مقام رکھتے ہیں ان پر کچھ مزید کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ ان کی تعلیمات اور خاص کر فکر و فلسفہ ان کا جو ہے پاکستان میں کس نظر سے کس نکاح سے دیکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب علام اقبال کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے سین میں ایک فارسی کا جملہ ہمیشہ آتا ہے کہ اقبال ایسا زبر روئی ہست کہ از حسن و جمال خود آگاہ بودھے اقبال ایک ایسا خوبصورت آدمی ہے کہ جو اپنے حسن و جمال کی تمام جہتوں سے آگاہ تھا اور اگر ہم اس کی پہلی کتاب کے حوالے سے یہ دیکھیں تو ایک شیر بیکار نہیں ہے اور ایسی لکڑی جو ممبر نہ بن سکے میں اسے تختہ دار بنا لیتا ہوں آگے جا کے پھر اسی تمہید میں جو اسرار خودی اسرار خودی اقبال کی پہلی کتاب ہے اور سچی بات ہے کہ میں نے دنیا کا کوئی شاہد ایسا نہیں دیکھا سنا ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ راہ شب چن مہرے عالم تاب ذات گری اے من برخ گل آب ذات باغ من زورے کلامم آزموت مصرعی کارید و شمشیری درود ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب رات کا کافلہ لوٹنے والے سورج نے اپنی آنکھ کھولی تو میرے رونے نے پھول کے چہرے کو دھو دیا باغ من نے میرے کلام کو آزمایا اور میرا ایک مصرع کاشت کیا اور اس سے شمشیر حاصل کر لی اصل میں جب برے صغیر میں علامہ اقبال کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے کہ انیسویں صدی میں جت حد تک علامہ اقبال کو شورت نصیب ہوئی اس کی اپنی زندگی میں اور اس کی بعد کی زندگی میں وہ شاید بہت سارے لوگوں کو کم ملی ہے سر سید کے بعد اگر برے صغیر میں دیکھیں سر سید ایک پہلی آواز تھی البتہ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے مسلم امت تو ہمیشہ سے کام میں اور اس کے جو جو ہے مشاہی لگے رہے ہیں ظاہر اسلام کی ترویج میں ہم برے صغیر کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ہی توانہ آواز جو تھی پہلی وہ سر سید کی تھی پھر آلی قومی بداری کے لیے انہیں بڑا اچھا کام کیا اقبال جب آیا ہے تو بالکل کینوس بدل گیا ہے اور اقبال نے وہ کارنامہ کر دکھایا ہے کہ جو سچی بات ہے پاکستان کی جو ہے مہارز وجود میں آنے کا سبب بن ہے یقیناً اور اگر مسلم یعنی مسلم امت کی نشات سانیہ کا اگر دیکھیں تو اقبال اس میں برے صغیر میں بھی اور دنیا میں بھی اپنی مثال نہیں کی رکھتا اس کے اقبال جیسا بندہ سچی بات ہے وہ کوئی مطلب ہی نہیں اپنے فکر کے حوالے سے بھی اور فن کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اب یعنی اقبال فتنہ تا تاریح اگر دیکھیں تو کہتا ہے کہ جو رومی در حرم دادم ازان من ازو آموختم اسرار جان من کہ میں نے رومی کی طرح حرم میں ازان دی ہے اور میں نے اس سے اسرار جان کے بید سکھے اس میں فتنہ تا تار کے زمانے میں بھی جو ہے وہ اسلام کو تھوڑی سی زوال پذیرتی آپ کو پتا ہے نا اقبال نے یہ لکھا بھی ہے کہ یعنی مسئلہ کے شبیرہ مارز اور یوں کہہ لیں کہ اسلام کی جائے مسلم اممہ زوال پذیرتی ہے جی تو وہ رومی نے اس زمانے میں توانا آواز دی اس زمانے میں جو اقبال کا زمانہ انہیں سوئی سے دی اقبال ایک ایسی آواز بنی بڑی مضبوط آواز جو بہت مضبوط آواز بنی اچھا اب اس کے یعنی ایک تو سیاسی حوالے سے دوسرا اس کے عدبی حوالے سے اس میں اقبال کا اصل حوالہ جو ہے وہ سیاسی ہے تو صحیح لیکن سب سے مضبوط حوالہ جو ہے وہ اقبال کا عدبی حوالہ عدبی حوالہ اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا نقشہ نوار کے نورہ حلاواتی تگار کہ کوئی ایسی بات لے کے آؤ جس کی حلاوت نہیں ہو کیونکہ نئی بات کی حلاوت اور مٹھاس اور اور طرح سے ہوتی ہے اقبال جو ہے اپنے جو فلسفہ خودی ہے یہ ایک ایسا فلسفہ اگر یہ رہا ہے مطلب یہ نہیں رومی کے ہاں بھی رہا ہے نیٹشے کے ہاں بھی رہا ہے لیکن اقبال نہیں اس کو ایک ایسے نئے پیرائے سے بیان کیا ہے کہ دنیا کو حیران کرتی ہے اب ظاہر ہے اگر ہم اسلام کی بنیاد دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے کہ ہم میں نے لا الہ الا اللہ جب خودی کا سر نیا لا الہ الا اللہ اقبال نے بھی کہا ہے خودی ہے تیغفظہ لا الہ الا اللہ تو اقبال بھی اصل میں لا الہ کے پیغام کو دوبارہ لانا چاہتی ہے لیکن انہوں نے اس کو یعنی فلسفہ خودی اب فلسفہ خودی ہے کیا ہم اگر اقبال کے لفظوں میں دیکھیں تو فلسفہ خودی ہے شناختنِ ذاتِ خیش کہ اپنی ذات کو پہچاننا یا عرفانِ ذاتِ خیش یا اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا اب کوئی خودی کا سرنہاں کہا ہے نا یعنی کہ کلمہ کا جو ترجمہ ہے کہ نہیں ہے کوئی مگر اللہ لیکن اس کے لئے جانا کیسے ہے کہ کر ساف تو ویڑا دلدہ پھر ویکس جنتنو ملدہ یعنی آپ نے آپ کو پہلے ایکسپلور کرنا ہے یہ ہے اقبال کا خودی یعنی اپنی ذات کی پہچان اور پھر یعنی اسی کے ساتھ ہی منسلکہ جو رموزِ بے خودی کے مزامین ہیں یعنی اپنی ذات بڑا خوبصورت اس کا بھی اقبال اور ہمارے عدبی دوستوں نے کیا ہے کہ بے خودی کیا ہے بے خودی ہے کہ بازہ شناختنِ ذاتِ خیش اپنی ذات کی تفہیم اور پہچان کے بعد گم گردیدن در ملتِ خیش اپنی ملت میں گم ہو جانا ہے جیسے اقبال کہتا ہے کہ اپنی ملت پر کہا ساقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی اصل میں تو اقبال فلسفہ خودی بھی مسلمانوں کو اپنے ماضی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ماضی کی یاد دلانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف پھر یہ ہے کہ جب بے خودی میں آتے ہیں تو وہ سارے مارڈولز وہی بیان کرتے ہیں جو ہمیں اسلام کی طرف لے جارہے ہیں مسلم نشاتِ ثانیہ اور اس کا جو مظہر ہے وہ پاکستان یعنی اپنے آئے میں دوبنا جو ہے وہ خودی ہے اور قوم میں دوبنا یہ بے خودی ہے اور اقبال سچی باتیں یہی چاہتے تھے اور اقبال کے بنیادی فلسفے نے ایک دفعہ یہاں یعنی عدبی دنیا میں یہ تیل کا مچا دیا اور وہ کتاب جو ہے اثرارِ خودی وہ سچی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایسا سنگے میل ثابت ہوئی کہ پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہو گئی اب خودی جو ہے عام معنوں میں تو تکبر کے معنوں میں لیا جاتا تھا انا کے معنوں میں لیا جاتا تھا اور جب یہ اسرارِ خودی چھپی تو بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیئے وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ انا کے معنوں میں وہ ایک ایسے اقبال بات لے کے آیا نہ کہ دنیا کو اس نے اپنی طرف متوجہ کر دیا اور جب اس کے اسرار کھلتے گئے لوگ پڑتے گئے تو ظاہر ہے پھر اقبال کی طرف لوگ معمومی طور پر تو جو خودی ہے وہ تکبر میں حق معنی میں لی جاتی ہے لیکن اقبال نہیں کہ اپنا تصور دے پیشتے ہیں وہ بڑا منفرز ہے تصور دے دیا اور پھر اس کے مضامین دیکھیں یعنی اسرارِ خودی کے وہ یعنی ساری مثلا پیکرِ حسطی زیادہ سارے خودیست یعنی زندگی کا جو پیکر ہے زندگی کا جسم ہے وہ خودی کے اسرار کی وجہ سے ہے ہرچے میں بینی زیادہ سارے خودیست اور جو بھی دنیا کا یعنی چیز ہم انگنامہ نظر آتا ہے وہ خودی کی وجہ سے ہی ہے اور سچی بات ہے کہ یہ خودشناسی اور خودی یہ ایسے موضوعات ہیں یا خودنمائی کہ جس سے بہت ساری لوگ بچ نہیں سکے اور انسان کی جو اظہار ہے اپنی ذات کا اور مظاہر کا اظہار اس کے لیے یہ بڑی بنیادی فلسفہ تھا کہ کوئی پہلے ایسی آواز آتی کہ جو مسلمانوں کے تشخص کو یعنی دوبارہ سے لوگوں کے سامنے اب ظاہر ہے لوگ پہلے اخلاقی مضامین تو پڑھتے ہی رہتے تھے مذہبی مضامین پڑھتے تھے اقبال کی شناحت کی وجہ یہ بنی کہ وہ اس نے عدبی پانہ طور پر اس بات کو بیان کیا اور دیکھیں نا دنیا پھر آپ نے عدبی حوالے سے بات کی کہ اس کی کیسے پہچان یعنی یہاں ہوئی اور باہر آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ اقبال جب طالب علم رہے ہیں یا جب لاہور میں رہتے رہے ہیں انجمن حمایت اسلام کی جلسوں میں تو اسی وقت بھی اقبال ایک شناخت شدہ انسان کے طور پہ یا طالب علم کے طور پہ اور پہلے ایک شاعر کے طور پہ اسٹیبلش ہو گئے اور پھر ان کی شورت باہر یہی وجہ ہے جب انہوں نے شورت پکڑی شورت پکڑی ہے تو پھر وہ ہزاروں کے مجموع میں اور جلسوں میں ہاں جی ان کی جو نظمیں ہیں وہ پڑی جاتی رہی ہیں اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ جب ان کی نظم گوئی ہوتی تھی تو پھر اس طرح کی جس طرح لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ بڑی ہیں یہ نمار کے ساتھ سنتے تھے بلکل صحیح اور اقبال کا وہ پڑھنا پھر ترنم سے پڑھنا وہ ساری باتوں سے آ ہوا ہے وہ بلکل اپنا ان کا ایک کنفرنس ٹائل ہے ہاں جی تو ہم اقبال کے اس جو ہے خودشناسی اور خود اگاہی اپنی صرف نہیں ہے بلکہ انہوں نے قوم کو یہ سبق دیا اور ان کا اپنا بیانیاں اتنا مضبوط اور کڑا ہو گیا کہ برے صغیر کے لوگوں کے ساتھ دنیا اس کی طرح متوجہ ہوئی اس سوال کی طرف آگے بڑھیں گے اس سے پہلے ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد اقبال شائد صاحب چیئرمن شعبہ فارسی گورنمنٹ کالی یونیورسٹری لاہور اور ان سے ہم بہت ساتھ استفادہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اتفاق یہ ہے کہ آپ کا نام بھی ڈاکٹر محمد اقبال ہے اور آگے آپ شاہد بھی ہیں اور پھر صدر شعبہ فارسی گورنمنٹ کالیج جو اب یونیورسٹری بن چکی ہیں اور پھر اسی ادارے میں ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال وہ بھی پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے اور انہوں نے بھی فارسی عدد پڑھایا ہے تو آپ کے نام کی بھی مماسلت ہے جگہ بھی مماسلت ہے اس لئے ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ان کی کالیج کی جو زندگی ہے یا کالیج ان سے مستفید ہونوارے لوگ یا کس کس شعبے میں ان کی طرف توجہ رہے ہیں ذرا تھوڑی سی روشن ڈالیے گا وہ کہتا ہے نا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے اصل میں تو یہی بات ہے سچی بات ہے کہ وہ نا کہتا ہے کہ وہ تو بنتے گئے کچھ اور بھی انجان آدم میں سمجھتا تھا کہ پہچان ہوئی جاتی ہے اقبال کی سچی بات ہے تفہیم کا دعویٰ کرنا تو بہت بڑی بات ہے ہم تو خیر غاہر ہیں ہمیشہ طالب علم رہے ہیں اور اقبال کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں اقتصاب کروں گا اسی اجالے سے جو چھن رہا ہے تیرے گیسوں کے حالے سے ہم ہمیشہ اقبال کی شخصیت کے روحانی اور نام سے ہمیشہ استفادہ کرتے رہیں گے بات یہ ہے کہ اقبال جو ہے اور جیسی جو ہے یہ اب سچی بات ہے ہم ہمارے جو طالب علم جو ہیں یا وہ ڈرابین جو ہیں یا جیسی سے جتنے لوگ سلک ہیں ہمیشہ اس کو فخر کے طور پر جو ہے وہ جانتے ہیں اور اگر خصوصاً گورنمنٹ کالج کے لوگوں کی بات کی جائے تو اس سرزمین کو گورنمنٹ کالج کی سرزمین کو کہتے ہیں کہ یہ درسگاہ نہیں بلکہ ایک درگاہ ہے اور علامہ اقبال جو ہے وہ جب جب گورنمنٹ کالج میں آئے اور انہوں نے بنیادی طور پر ایم اے فلسفہ یہاں سے کیا جس دوران انہیں نکلسن ملے اسی دور میں اقبال جو ہے وہ بہت ساری ادائبی محافل میں بھی جاتے تھے اور ان کی جو ہے شخصیت کے روشنیاں اور جائیں بڑی شخصیت بکر چکی تھی اسی دورانی میں جو نکلسن جو ہے یہ ایک بہت بڑا نام ہے جو اقبال کی یعنی کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہیں اور جو بہم یعنی شاگرد اور استاد کے تعلقات ہیں اقبال کی شخصیت کو نکھارنے میں بہت بڑا کردار نکسن کے بہت بڑا ہے یعنی کردار ہیں اقبال نے ہی ان کو مدارف کروایا یورپ سے اور پھر اقبال کی چہاردان کے عالم میں اقبال کی شورت ہو گئے اور ظاہر ہے اقبال نے پھر یہاں سے ہمیں فلسفہ کیا اور اس کے بعد البتہ اس وقت پنجاب یونیسٹی اور کومنٹ کالیج ایک سمجھ لیں کہ ایک جیسے ہی اداریت تھی اور اقبال یعنی عربی کے انگلو عربی ٹیکچر کے طور پر پڑھاتے رہے انگریزی بھی پڑھاتے رہے پیپرز بھی دیکھتے رہے اقبال کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہے اور اگر آج بھی اولڈ رامین کی یعنی کومنٹ کالیج کے لوگوں کی بات کی جائے تو ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کھولی ہیں زوکے دیدنے آنکھیں تیری اگر ہر گزار میں نقشے کفے پائے یار دے تو آج بھی اقبال کے اور اتفاقاً میں آج کل ایک میری ذمہ داری ہے کہ میں اقبال ہسٹل کا وارڈن بھی ہوں کیا بھا اور اقبال کا جو اتاک اقبال کے نام سے آپ نے اقبال یاد پر قبضہ کیا ہوا ہے نہیں نہیں قبضہ تو غیر گیا اقبال یاد کے حوالے سے ظاہر ہے وہ مطلب ہے آج کل ہم نے ایک اتاک ایران شناسی جو میں ارض کر رہا ہوں اتاک اقبال جو میں ارض کر رہا ہوں اتاک ایران شناسی وہ ساری میرا پارسی کی طرف چلا گیا ہمارے شعبے میں ایک اتاک ایران شناسی ہے اس کی بات ہوگی تو میں اتاک اقبال کی بات کر رہا تھا وہ ہسٹل میں ہم نے بنا دیا انشاءاللہ ہم اس کو میوزیم کے میں بھی تبدیل کرنے والے ہیں اور اقبال جو ہے وہاں انشاءاللہ ہم بز میں اقبال کے ساتھ مل کے اور منیو اقبال کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے وہاں کتابیں اور اقبال کے استعمال میں آنے والی چیز ہیں اقبال یاد کے میوزیم سے لے کے انشاءاللہ رکھیں گے وہاں تو بہرحال بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اداروں کی پہچان بنتا ہے اور بعض اوقات ادارے اقبال کی پہچان بنتے ہیں تو یہ اصل میں میں پہلے ارز کیا ہے نا کہ لازم و ملزوم ہم گردانتے ہیں اس بات کو اقبال اور جیسی کو اور اقبال جو ہے ہمیشہ جو آپ نے ڈاٹسا جیسی کو درگاہ کہا ہے یہ درگاہ کے علاوہ ایک رائل مقام بھی ہے یہاں سے اکثر لوگ رول کرتے رہے ہیں آج بھی اس کی پوزیشن جو انہوں وہ کم نہیں ہے پاکستان کی سیاسیات میں حکومت میں ریاست میں گورنمنٹ کالی کا بڑا حصہ رہا ہے اور آج بھی اس کو قابل تقلیل سمجھا ہے اگرچہ پاکستان میں آج بہت سارے ادارے بہت سارے بن چکے ہیں جہاں شاید اس سے بھی زیادہ اچھی تعلیم ہو لیکن گورنمنٹ کالی کا جو اپنا مقام ہے وہ کسی طور پر کم نہیں ہاں ظاہر ہے ایک تو یہ اس میں ایسا ادارہ ہے کہ جو سن اٹھارہ سو چانسٹ میں قائم ہوا اس وقت بہت سارے ادارے نہیں بنے تھے اور پھر اس کا آپ نے لے آؤٹ دیکھیں تو وہ کیمریج اور اکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ ہے ظاہر ہے انگریزوں نے بنایا ہے بہت اچھی امارت بھی بنے اور اس کے جو ابتدائی کورسز بنے اور جو مطلب باقی شعبے بنے وہ زیادہ تر لٹریچر میں اس کی بہجان تھی اس میں بڑے لوگ نکلے ہیں فیض احمد فیض ہیں اشفاق احمد ہیں اور ایک لمبی سیریز ہے جو جو پاکستانی مطلب یہ نہیں ہے عدب میں بھی بہت بڑے نام لوگوں نے کمائے ہیں اور سیاسیات میں بھی آپ دیکھیں کہ کئی وزیر اعظم اس ادارے سے نکلے ہیں ظاہر ہے ان کا مینی ملکی اور اگر اگر نہیں بیتاً منصوب کر لیتا ہے اس کی طرف اپنا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اورینٹل کالج میں بھی رہا ہوں اور ادھر جیسی میں بھی اب بھوم تو ظاہر ہے کہ دونوں اداروں کا مزاج جو ہے وہ تھوڑا سا نہیں پڑا فرق ہے اورینٹل کالج کی اپنا مزاج ہے اپنی شان ہے اس کی ہاں جی وہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے مجذوبوں کا اور دریجویشوں کا ہے جہاں اور یہ افسروں اور اعلی مقامات لوگوں اس کو آپ درگاہ کہہ سکتے ہیں اورینٹل کالج جو ہے نا وہ واقعی درویشوں کی سکولرز کی علماء کی دانشوروں کی جگہ رہی اور رمیشہ رہی اور یہ بھی ماشا سالہ اکبال جیسا اکبال جیسا آدمی یہاں سے گیا ہے ظاہر ہے بلکل صحیح تو ان کو یہاں سے نکسن آگے لے کے بڑھیں یا یہ ان کو لے کے آگے بڑھیں دنیا کی طرف اس میں نا وہ آپ دیکھیں نا کہ نکلسن کا نام اگر پوری دنیا میں آج لیا جاتا ہے تو ساہر اکبال کے حوالے سے لیا جاتا ہے اور اس کا بھی دیکھیں نا یعنی کنٹیبیشن تو دونوں کا ہے نا کہ اکبال اب دیکھیں نا اکبال ایک محلی سطح یعنی یہ محلی ہم کہتے ہیں کہ لوکل سطح کی بہت ہے اور دیکھ رہا ہو یعنی جس زمانے میں ادھر لوگ امارتیں بنا رہے تھے یا اور اس طرح کے محلات بنا رہے تھے اس وقت وہاں یونیورسٹیاں بن رہی تھی آرکس بوڑ یونیورسٹی یا کیمری یونیورسٹی بن رہی تھی اور اکبال کے لیے ایک وہ نیا دھر کھلا اکبال نے وہاں جا کے دیکھا کہ کس طرح قوم دوسرے کا استحصال کرتی ہیں اور اصل میں دیکھیں بندے کے اپنے دل میں تو ہوتا ہے یعنی جو کہتے ہیں اندر کی روشنی جو ہے وہ تو اکبال کے ہاں تھی وہ تو اسے اپنے والد گرامی سے ملی تھی ظاہر ہے اس زمانے میں اگر دیکھیں نا جی کتنے لوگ یعنی ہمارے دیہاتوں میں تھے جو لاہور یا گورنمنٹ کالیج لاہور میں پڑھنے آتے تھے بہت کم تعداد میں لوگ تھے اکبال یہ علمی پشتوانہ جو ہے علمی مراز تو ظاہر ہے علامہ میر حسن سے لے کے آئے ہیں اپنے والد گرامی سے لے کے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی بچہ پنگھوڑیاں ہی پہچانے ہیں چندھیں پھر گورنمنٹ کالیج میں آئے نکلسن ملے اور نکلسن نے ظاہر ہے اسرار خودی کا ترجمہ بھی کیا اور ظاہر ہے اس کی بھی پوری دنیا میں اکبال کے حوالے سے بھی پہچان اور یہ ایک دوسرے کو کہتا ہے اچھا شاگر اپنے استاد کی پہچان یا پیرامیٹر بھی ہوتا ہے اس کو لیکن یہاں وہ ایک منفرد چیز ہے کہ اکبال اپنے استاد کو لے کے آگے پڑے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے استادوں کا نام لے لے کے پہچان کر رہا تھے ہیں ہم سوا کے شاگرد ہیں یہاں تو ظاہر ہے صحیح فرما رہے ہیں ظاہر ہے علامہ میر حسن کو ظاہر ہے اکبال نے روح شناز کروایا شمس علماء کا کتاب دلوایا دلوایا بھی اور بنے بھی ان کی پہچان بنے اچھا بیتا ہے یہ جو ہم تھوڑا سا اس پہ سوچتے ہیں نا کہ وہ دور ایسا ہے کہ وہ وہاں بھی نسیاں بننے ہی تھی اور ہمارے ہاں تو کچھ اور عمارتیں بننے ہی تھی یہ ایک بڑی بدنصیبی کی اور بڑی کربناک بات ہے کہ نو سو سال یا نو صدیان مسلمانوں کا امت مسلمہ کا عروج رہا لیکن جب اندلز سے ہماری طرف سے جو علم چھنا اور پہلی انہوں نے ایک شما روشن کی پھر آگے وہ بڑھتے چلے گئے اور عم مٹتے چلے گئے یہاں پہ جو ظلم ہوا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یورپ نے چونکہ ہم سے علم لیا علم کی روشنی لی تو انہوں نے علم کو لینے کے ساتھ یہ بھی ضروری سمجھا کہ ہماری کوئی اور شما نہ جلنے دیں یہ بھی انہوں نے کیا بڑے عجیب ایک دشمنی انہوں نے کیا ہے کہ خود تو انہوں نے علم ہم سے لے لیا اور پھر انہوں نے اپنی وہ جو کہنا جو محرومی تھی اپنا جو تاریخ دور تھا ان کا بدلہ ہم سے یہ لیا ہے اور اس وقت سے یہ جو استحصال ابھی تک چلتا آ رہا ہے تو یہ ایک بڑی علمناک بات ہے وہ اصل میں ہمارے یعنی وہ دیکھے نا جی ہمارا خود اپنی تھوڑی سی یعنی قوم میں غلطیاں آ گئی نا اور ایسی چیزیں آ گئی ایک تو انہوں نے خود انہیں انگریزوں نے ہمیں بیکار کیا پھر ہم وہ راضی برزا ہو گئے جا اکمال نے یہی تو کیا نا کہ نکل کر خانکاؤں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندو دل گیری ہم نے ایک میں پہلے ایک بات کر چکا ہوں کہ جب تاتاری حملہ ہوا تھا تو پھر لوگ اس وقت خانکاؤں میں چلے گئے یہاں پہ جب یعنی یہ ہمارے مغلیہ دور کے لوگ آئے تو دو طرح کی تعذیب جو ہے وہ یعنی رائج ہو گئی ایک تو درباری اور دوسرا راضی برزا ہونے والے لوگ اور اس پہ جو کام بہت ہی غلط ہوا وہ بہادر شاہ زفر کے بعد جناب مطلب لوگ وہ آہ ڈر گئے اس وقت ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جو پھر شامہ روشن کرتا اور وہ ایک اکبال اور وہ اکبال یقین ہے اس دور میں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ خانکاؤں کے طرف گئے ہیں یہ قسم کا ایک نشہ تھا یا اسودگی کے لیے چلے گئے کہ محنت سے جی چورانے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم ان پہ برائے راست تنقید نہیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس دور میں جب ہمیں کھڑا ہونا چاہیئے تھا ہم وہاں جا کے سو گئے نادان گر گئے سجدے میں جا وقت قیام آیا تو انہوں نے بہرحال اکبال نے آواز دی کہ اس وقت سجدہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ضروری ہے لیکن اس وقت قیام کی ضرورت ہے اور انہوں نے پوری قوم کو قیام کے لیے کھڑا کیا اور یہ ایک مسلسل چلتی رہی ہے کہ تاتاریوں کا وہ جو محول ہے بلکہ پوری دنیا میں کہ ہمارے امت مسلمہ کے خلاف جو محول بنایا جا رہا تھا اکبال نے بہرحال ایک بہت بڑا خودی کے نام پہ ایک بیانیہ دیا اور پورے برانوں کے سسٹم بن گیا تو ان کی طرف آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اگلا وہ آپ سے استفادہ کریں گے کہ عالمی سطح پہ کون کون سے دانشورہ ذراعت ہیں جو ان سے متاثر ہیں ان کی فکر کو لے کے آگے بڑھے ہیں تو یہ ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے یہ ہم چھوٹا سا لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد اقبال شاہد صاحب اور اقبال کی عالمی عصیت پہ گفتگو ہو رہی ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اقبال صرف پاکستان کے برسگیر کے شاعر نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہ آگے بڑے ہیں دنیا ان سے متاثر ہوئی ہے تو تھوڑی سے آپ روداد بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ کس طرح یہاں سے نکل کر باہر دنیا میں روشناس ہوئے اور لوگوں نے دنیا بھر کے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہے بہت مربانی اس میں یعنی یہ پھر میں آؤں گا کہ اقبال پہلے اپنی تشکیل میں اگر اقبال کو دیکھا جائے اقبال کی شخصیت کی تعمیر میں تو اقبال ایسا بندہ ہے کہ جس نے دنیا کا نہ کوئی عدیب چھوڑا ہے پڑھتے ہیں پڑھنے میں پڑھنے بھی اور نہ کوئی کتاب چھوڑی ہے چاہے وہ عربی کی کتابیں ہوں چاہے وہ فارسی کی کتابیں ہوں چاہے وہ فلسفے کی کتابیں ہوں اور ایک ایسی شخصیت جس نے اقبال کو بہت زیادہ متاثر کیا وہ مولانا روم ہے صرف اقبال نے پھر میں وضاحتی بیان ایک تھوڑا سا دے دوں کہ اقبال نے صرف مولانا روم کو نہیں پڑھا اقبال نے بہت سارے تصوفین کو پڑھا اور ابھی ماخذ سارے دیکھے لیکن اقبال کی جو سوئی اٹک گئی نا وہ روم پہ جا کے مولانا روم پہ اٹک گئی اور اسی بات کو علامہ اقبال نے اسرار خودی کے دی بات سے یا تمہید جیسے ہوں کہتے ہیں اس میں بیان کیا ہے اقبال اس بات کو ایک خواب کی صورت میں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شب دل من مائل فریاد بود شب دل من مائل فریاد بود خاموشی از یا ربم آباد بود کہ رات میرا دل فریاد پہ مائل تھا اور خاموشی میں میرے یا رب یا رب کہنے کی صدایں بلند ہو رہی ہیں کیا رب ان قدر نظارہ ام بیتاب شد بالوں پر بشکست و آخر خواب شد کہ میری نظر اس طرح بیتاب ہوئی کہ میرے بالوں پر جو ہے تھک گئے اور میں سو گیا روی خود بن امود پیر حق سرشت اور خواب میں پیر حق سرشت نے اپنا چیرہ دکھایا رومی کے متعلق ہے تھا کوب حرف پہلوی قرآن نوشت جس نے پہلوی زبان میں قرآن لکھا ہے گفت اے دیوانے ارباب عشق رومی نے اقبال سے کہا کہ اے ارباب عشق دیوانے جرائی گی راز شراب نابیش میری خالص شراب کا ایک گونٹ پی لے تا بے کئی چن گنچے میں باشی خاموش کب تک تو گنچے کی طرح خاموش رہے گا نکھت خدرہ چگل ارزان فکروش اپنی خوشبو کو پھول کی طرح بکھیڑ دے اور پھر آگے جا کے کہتا ہے کہ من کے مستی حاضر صاحبہ یشکنم رومی سے مطلب کہ میں جو اس کی شراب سے مستیاں حاصل کرتا ہوں زندگانی از نفسہ یشکنم میں تو سانسیں بھی اس کیس سانسوں سے لیتا ہوں اور آگے پھر بڑے بشیر معروف ہیں کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرت از غبارم جلوہ تعمیر کرت کہ رومی نے میری خاک کو اکسیر بنا دیا اور میرے غبار سے جلوہ تعمیر کیے لیکن ڈاٹ ساری یہاں میں اقبال شنات یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ دنیا کے دانشوروں میں رومی سے بڑا متاثر تھے اقبال لیکن آگے جا کے وہ قرآن و سنہ میں اتنے قرآن میں اور سیرت طیبہ میں اتنے مستقرق ہو گئے کہ وہ پھر تو وہ بہت آگے نکل گئے وہ عشق رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تو ظاہر ایک اقبال کا موضوع ہے اور وہ وہ ایک الہدہ ٹاپک ہے بلکل صحیح ہے الہدہ ٹاپک ہے لیکن وہ شاہد ان سے بہت آگے نکل گئے اور میں اس میں بیان یہ کہا رہا تھا کہ رومی سے بہت متاثر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے باقی یعنی شورا پڑے نہیں اب دیکھیں اب گویٹے یعنی جو آہ یعنی جرمن شاعر ہے گویٹے اس کے انہیں اقبال کی جو پہلی کتاب چھپی ہے یہ دو مسلمی ہیں تھیں اقبال کی پہلے جی جی اسرارِ خودی اور رموزِ بے خودی اقبال کی جو سب سے پہلے کتاب چھپی ہے وہ پیامِ مشرق ہے اور وہ پیامِ مشرق ہے یعنی جرمن شاعر گویٹے کے جواب میں لکھی گئی کیا بات ہے تو یعنی پہلے اقبال مغرب کے جواب میں مشرق کا جو پیغام ہے ظاہر ہے اقبال نے گویٹے کو پڑھا اور یعنی حافظ شیرازی اب دیکھیں یعنی اسی اسرارِ خودی میں اگر پھر لوڑ جائیں تو اسرارِ خودی کے پہلے جو اڈیشن میں کچھ اشار ایسے بھی تھے کہ جو حافظ کے وہ خلاف لکھی گئے اور پھر علماء نے یہاں سے کے علماء نے اقبال کے احتجاج بھی کیا اور ظاہر ہے اس کی جگہ پھر پھر اسرارِ خودی میں اقبال نے وہ بدل کے در اصلاح عدبیاتِ اسلامیہ یہاں صحیح ایک تھوڑا جملہ واضح کر دوں کہ ہر دور میں کچھ ایسے علماء کا طبقہ موجود رہا جو پڑھے لکھے بغیر احتجاج کر دیتے ہیں مستند علماء کا احتجاج نہیں تھا یہ کچھ ایسے تھے جو ہر وقت احتجاج کے لئے تیار ہوتے ہیں آج بھی ارکھے پڑھے لوگ ہوں گے جنہوں نے پڑھا اقبال کو انہوں نے اقبال کی تائید کی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آج بھی کھڑے ہیں ہاں اصل میں دوسری بات یہ تھی نا کہ ایسے میں اقبال کی پہلی دو کتابیں فارسی میں آئیں اور ہمارے ہاں یہ ہمارا ایک پورا معاشرے کا بعض وقت علمی ہے کہ ہم بغیر جسنا آپ فرما رہے ہیں کہ بغیر بڑے ہی اس کے متعلق بات کرنا چکے اور پھر یہ تو موضوع ایسا تھا کہ ایک نیا تھا اب ظاہر ہے اس میں آپ دیکھیں نا سرار خودی میراہ بے دیرین اف لاتون حکیم از گروہ گوس فندان قدیم گفت سر زندگی دار مردہ نزد شمع راہ صد شولے دار افسردہ نزد اس کا مطلب یہ ہے کہ اف لاتون راہ بے دیرینے کہ وہ دیرینہ راہ پرانا راہ اف لاتون حکیم از گروہ گوس فندان قدیم وہ پرانی بھیڑوں کے گروہ گروہوں میں سے ایک تھا جس نے کہا تھا کہ گفت سر زندگی دار مردہ نزد کہ زندگی کا راز مر جانے میں شمع راہ صد شولے دار افسردہ نزد کہ شمع کے جو شولے ہیں یا اس کی درخش ہے یا اس کی جو روشنی ہے وہ اس کے مر جانے یعنی بج جانے میں اصل میں ایک فلسفہ تھا یعنی یہ ہمارے سوکارٹ جو اس وقت متصوفین تھے کہ اصل میں زندگی مر جانے کا نام ہے اقبال کا فلسفہ یہ تھا کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے زندگی خودشناسی کا نام ہے زندگی ڈوبنے کا نام ہے دوب کے بندہ زندہ رہ تو وہ زندگی ہے تو اصل میں تو اقبال جو ہے وہ جا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اقبال نے اب اب ایرانی شورا کی طرف آئیں تو اقبال نے اتار کو پڑھا ہے سنائی کو پڑھا ہے رومی کو پڑھا ہے جس طرح پہلے ہم نے پڑھا ہے اور یعنی گوئٹے کو پڑھا ہے فسوس اللہکم پڑھی آپ ظاہر جانتے ہیں اور اقبال کے یہ سارے یعنی منابے جو علمی منابے اسی طرح فلسفے کے منابے نظر رہے ہیں تب تو اقبال نے یہ کتابیں جا کے لکھی ہیں اور جس طرح ہم ایک پہلے بات درمیان میں ہو رہی تھی کہ اقبال جو ہے وہ حافظ کے خلاف نہیں تھا اس کے جواب میں اقبال نے پھر خود کہا ہے کہ جب میں حافظ کے رنگ میں ہوتا ہوں تو گویا حافظ کی روح میرے اندر حلول کر جاتی ہے اقبال نے فنی طور پہ حافظ کو بہت پسند کیا اور جو اقبال نے جواب دیا ظاہر ہے پھر دنیا اس کی قائل ہوئی حافظ شرازی اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جب اقبال نے کہا کہ میں جب حافظ کے رنگ میں ہوتا ہوں تو گویا حافظ کی روح میرے اندر حلول کر جاتی ہے اور اگر پیام مشرق کو دیکھیں تو اس کا آخری حصہ جو ہے وہ ہے میں باقی کے عنوان سے لکھا گیا غزلیات کا جو ہے اور وہ ایک وہ میں باقی جو ہے یہ حافظ کے شعر سے آیا ہے کہ بدے ساکی میں باقی در جنت نہ خواہی شاہ کنار آب رکنا بعد گل گشت مسلح را کہ یعنی بدے ساکی یعنی ساکی دے دے مجھے میں باقی کی جو بچیوی شراب ہے کہ یہ کہیں اور گل گشت مسلح اور حافظ کے جو استیارے ہیں اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے حافظ کو بہت پسند کرتا ہے اقبال اس کی غزل کو اور اقبال نے جو آگے غزل جا کے کہی ہے وہ بھی ظاہر ہے سب کے عراقی کے حوالے سے اور حافظ کی پیروی میں اقبال نے غزلی کہیں اسی طرح یعنی جب رومی کو اقبال نے تسلیم کی ہے تو اقبال کے اسرارِ خودی رموزِ بے خودی سوائے جو ہے گلشن ارازِ جدید کے اقبال نے تمام مسنویہیں جو ہے فارسی کی وہ رومی کی مسنوی کی پیروی یعنی وہ وزن اور بہر میں لکھی ہیں اور اقبال نے یعنی جو رومی سے استفادہ کی ہے واقعی اب دیکھیں نا اقبال کی ٹوٹل نو جو ہے کتابیں ہیں جن میں سے چھے فارسی میں کتاب ہیں اس لیے فارسی اور اقبال بھی سچی بہت ہے بعض اوقات ہم تو ظاہر فارسی کا کھانے نمک کھانے والے لوگ ہیں اس طرح لے بھی جاتے ہیں تو اقبال کا جو تقریباً چھے سٹ یا ستر فیصد کلام ہے آپ کی تو پی ایچ ڈی بھی ایران میں ہے نا تو اس لیے آپ کو عوالہ بھی تو یاد رہتا ہے اور اقبال کی جو شورت فارسی کتابوں کی کے والے سے اقبال نے خود کہا ہے نا تہران ہوگر ملل مشرق کا جنیوہ شاید قرع عرض کی تقدیر بدل جائے اور جو یہ آج ہم سوچتے ہیں جو پہلے زمانوں میں سوچتے رہے اب دیکھیں نا ایک تنظیم بنی تھی آر سی ڈی علاقائی تاہوں نے برائیت رکھی تو وہ ترکی ایران اور پاکستان کے لیے تھی اور اقبال کا پیغام اب یہ بھی سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اقبال نے فارسی کو کیوں انتخاب کیا اپنے شیر کہنے کے لیے اقبال نے خود اس بات کو کہا ہے کہ ہندی ہم از فارسی بیگانے ہم ماہ نو باشم تو ہی پیمانے ہیں کہ میں ہندی ہوں میں فارسی سے بیگانہ ہوں اور میں ایک ماہ نو کی طرح ہوں جس کا پیالہ خالی سے ہوتا ہے کہ آگے پھر جا کے کہتا ہے کہ فارسی از رفت اندیشہ برخورت با فطرت اندیشہ کہ فارسی میرے خیالات کی بلندی کی وجہ سے میری فطرت کے ساتھ ہمانگ ہے اس لیے میں فارسی میں شیر کہتا ہوں اور اس زمانے میں اگر دیکھا گئے تو فارسی کا کینویس جو ہے وہ بڑا تھا وہ بڑا تھا اور اقبال کی جو یعنی پذیر آئی ہوئی ہے وہ اسے یعنی رسیان سٹیٹ میں اور ایران میں وہ اسی وجہ سے تو ہوئی ہیں اور اگر اقبال کے اب اگر ایران کی طرف آئیں تو اقبال ایسا خوشنصیب آدمی ہے کہ اقبال کی اپنی زندگی میں ہی ایران کے ساتھ اور ایرانی علماء کے ساتھ روابط تھے اور اسرار خودی جب لکھی جا رہی تھی تو اس وقت علامہ اقبال ایرانی جو سید نفیسی جیسے جو علماء ہیں ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور یعنی تھوڑے سے بات کے دور کی بات ہے ہمارے بہت بڑے استاد ہیں فارسی کے ڈاکٹر سید محمد اکرم شاہ جی جی انہوں نے تیرانی یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی ہے اور اقبال دار راہے مولوی ان میں تنیاں کا بڑا معروف نام ہے ڈاکٹر صاحب ہاں جی اور اقبال دار راہے مولوی کتاب لکھی ہے یعنی اقبال مولوی کے راستے پر اور اقبال شناسی میں بہت بڑا سنگمیل ہے وہ کتاب وہ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں ان کے زمانے میں ہی اور یعنی ہمارے ایک بہت بڑے پاکستانی جو ایران میں جو ہے اٹیچی رہے ہیں یہ جو اتاشی پہلے ہوتے تھے تعلیمی میں تو ان میں بہت بڑا نام ہے خاجہ عبدالحمید عرفانی یہ اقبال شناسی میں کہ زمرے میں خاصوصاً ایران میں ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا کام ہے اور ان کی کتاب ہے اقبال ایرانیوں کی نظر میں یعنی یہ ساری باتیں جو ایران شناسی کے متعلقات جہاں ہم بیان کرتے ہیں مختلف کتابوں میں یا پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں عرفانی کا ہی فیض ہے اور دو ایسی شخصیات ہیں یعنی اقبال کے ابتدائی دور کے اور یہ سن انیس سو چوالیس کے دور اقبال چالیس کے دور کی بات میں کر رہا ہوں یعنی اقبال کی وفات کے فوراں بات یہ آپ دیکھیں نا سن انیس سو اٹیس میں اقبال کی وفات ہوتی ہے تو اقبال کی شورت اس وقت میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پہنچ چکی تھی اور سید نفیسی کو علام اقبال نے خط لکھا تھا کہ میں اثرار خودی جو ہے آپ کی طرف بیج رہا ہوں وہ خط بھی ہماری یہ جو کتابوں میں بہت سارے لوگوں نے نقل کیا ہوا وہ فارسی کا بہت اقبال کی فارسی نصر کے نمونوں میں بھی آتا ہے اور پھر اس دور میں جو یعنی ہمیں عرفانی صاحب نے بتایا اور باقی بہت ساری کتابوں کے حوالوں میں ہیں ملک کو شورا بہا ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ابتدائی نقش کے طور پہ کام کیا اور ہم وہ بہت معروف شیر پڑھتے بھی ہیں کہ اثر حاضر خاصی اقبال گشت واحدی کا صد ازارہ برگزش کے اثر حاضر جو ہے ایک یہ اقبال کے ساتھ مقصوص ہو گیا ہے اور وہ ایک ایسا آدمی ہے ایک شخص ہے جو سیکڑوں لوگوں سے آگے چلا گیا میں یہاں تھوڑا سا کٹ کروں گا کہ اقبال پاکستان میں برسغیر میں اردو میں فارسی میں اور ایران میں تو خیر ان کے بہت بڑے ہیرو رہے ہیں انہوں نے بڑا استفادہ کیا تحریکوں میں ان کی کیا نامے عدب سے بڑے سلوگن لیے تو کیا دنیا کی اور اقوام میں یا زبانوں میں بھی ان کو جانا گیا پہچانا گیا تراجم ہوئے کوئی ایسی بات بھی ہے اقبال کے مطلق ظاہر ہے ایک اقبال یعنی کا ہے تو پھر یعنی فارسی کے حوالے تھی بھی انگریز اقبال کا اب دیکھیں نا یہ یعنی اقبال جب جرمنی میں رہے تو اقبال کی جو میٹا فیزکس انڈیویلپنٹ آف میٹا فیزکس ان پرشیا اقبال نے ایسے ایسے موضوعات لیے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو چونکا رکھتی ہے اصل میں تو اقبال کا وہ موضوع بھی ایک شناکت اقبال کے زمرے میں ایک بہت بڑی بات تھی یعنی جرمنی میں اقبال کی شناکت ہوئی اور اگر اقبال شناسی کے حوالے سے بہت بڑے ناموں میں دیکھا جائے تو عربی میں وہ عبدالوحاب عظام ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں اور اقبال شراسی میں ایک زیارے ان کا کام ہے اور سب سے جو اچھا یعنی میں نے ملبتہ اچھا یعنی معروف میں خیصت ہوں اچھا تو خیر بارل تو ان میری شمل ہیں انہوں نے ایک اقبال شناسی میں بڑا بڑا کام کیا ہے اور ان کی جو کتاب ہے شاپر جبریل گبریل ونگز کے وہ جو ترجمہ بھی جس کا انگریزی میں ہوا ہے ہمارے بس دستیاب بھی ہے بہت بڑا کام ہے شمل کا جو ہے اسلامی تحذیب پہ اور اور ان کیونکہ ایک میں نے ایران میں ایک کتاب دیکھی جو انہوں نے اسلامی تحذیب پہ اور اس خطے کی جو انہیں تحریکوں کے حوالے سے لکھی ہے وہ سچی بات ہے بہت بڑی بڑا کام کیا ہے کام اور پھر اقبال کو اقبال کو ویسٹ میں شناخت کروانے والے لوگوں میں ان کا ان میری شمل کو بڑا حصہ بہت بڑا نام ہے اسی طرح ایک آہ اور ہمارے بہت اچھے عالم جو ہے ایک کانفرنس بھی بھی پی پچھلے دنوں میں ہوئی ہے اور انٹل کالج میں آکیف اور اقبال بہت بڑا نام ہے اقبال شناسی کے حوالے سے اسی طرح ایران میں اگر دوبارہ آ جائیں تو تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے آج بھی کام کر رہے ہیں اور کام کیے کیے بھی ہیں مثلا علامہ محیط طبعہ طبائی ہیں محیط طبعہ مینوی ہیں پہلے میں ملک کو شوراہ بہار کا ذکر کر چکا ہوں اور محمد ساکت ہیں جسٹس ہیں اب بھی اقبال پہ کام کر رہے ہیں محمد بقائی ماکان ہے اقبال پہ کام کر رہے ہیں بھی پچھلے دنوں میں ایک آنفرنس تھی ہماری ایران میں تو وہاں ایک افغانستان کے ہمارے دوست سے ملاقات ہوئی جو اقبال کی دو کتابوں کے افسر رہین ان کا نام ہے تراجم کیے ہیں تو اقبال شناسی تو سچی بات ہے اب وہ یعنی پوری دنیا کا موضوع بن گیا ہے جو افغانے یہ جو آپ نے پہلے آہ بات کی وہ اپنے یاد دلایا یہ رشین سٹیٹ کا ایک سٹیٹ ہے اس کا تو جو ہے قومی طرح آنہ بھی اب خواب اگران خواب اگران خواب اگران خواب اگران خیز علام اقبال کا ہی ہے اور ایرانیوں نے تو خیر اسے مرشد کے طور پر لیا نا جی اور علی خامنائی جو ہے اقبال کو ستارہ شرک کہتے ہیں جب وہ ادھر آئے تھے تو ان کی یعنی ایک اے ہمارے میرا خیال ہے بادشاہی مسجد یا یا یہ جو ایک کیا کہتے ہیں وہ ایک پارک ہے جس میں اس کی آہ بادشاہی مسجد کے سامنے بریٹر اقبال پارک بادشاہی مسجد اس کو خواہ حضوری باغ کہتے ہیں حضوری باغ میں ایک تقریب ہوئی جس کا ترجمہ بھی پہلک کیا وہ اس میں آہ اکرم شاہ صاحب نے وہ چھاپا بھی ہے ان کی تقریب تو وہ تقریب کا عنوان ہی اس کا جانا اقبال ستارہ شرک تھا اقبال شرک کا ستارہ ہے بہت بڑا موضوع ہے اور آپ سے ہمیں استفادہ خاص کر آپ نے بڑے اشعار سے ہمیں مستفید کیا اور مولانا روم سے اور دیگر جو جو دنیا کی بہت بڑی شخصیات جن سے عدرت اقبال مستفید ہوتے رہے اور بہت سارے جو ان سے استفادہ کرتے رہے جی چاہتا ہے کہ اس موضوع پہ مزید کوئی سنتے رہیں ناظرین اقبال عالمی عصیت بہت بڑا موضوع ہے اور اس پہ مزید بہت کچھ کہا جا سکتا ہے سننے کو جی بھی چاہتا ہے اقبال صرف پاکستان کے نہیں بڑے صغیر کے نہیں دنیا کے بہت بڑے شاعر ہیں اور دنیا کی ہر زندہ زبان میں اقبال کا ترجمہ کیا گیا اور اشیاء کی بہت ساری ریاستیں ان کو ہیرو مانتی ہیں اور ہم شاید بدنصیب ہیں کہ اپنے قومی شاعر سے اپنے مصور سے وہ استفادہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا اس موضوع پہ مزید انشاءاللہ نئے عنوان نئے مہمان لے کے آپ کی خدمت میں حادر ہوتے رہیں گے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی موسیقی